کانسلر ایکسس دینے کے حوالے سے پاکستان نے اس کو اوبجیکٹ ہی نہیں کیا تھا پاکستان نے اپنے ایکسس دینے کے حوالے سے چونکہ ریکارڈ کی باتیں ہیں تو جہاں تک دیکھا جائے پاکستان یہ کیس وہ کممل طور پر جھیت چکا ہے بجائے یہ لیگل لیکونہ ہے انڈر دی ویانا کنونشن کانسلر ایکسس دینہ تھا چونکہ پاکستان کی طرف سے چونکہ ڈیلے ہو گیا اور دوسرا یہ تھا کہ جیسے ہی آپ ارہیس کرتے ہیں تو انڈر آرکس ترڈی سکس آپ کو کنوے کرنا ہوتا ہے تو یہاں پاکستان کی طرف سے کنوے بھی نہیں ہوا یہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں تو پاکستان نے ان چیزوں کو کنٹیسٹ کیا نہیں تھا بری اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہ ایکسس دینے میں میک نوڈیفرنس اور دوسرا جو بات ہے نا ایفیکٹیو ریویو کا لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے قانون کے مطابق ریویو تو اس ججمنٹ کا ریویو تو ایویلیبل ہے لیکن ریویو کا اختیار اپیل نہیں ہے اپیل میں تو یہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ کیس طرح نئے سرے سے اوپن ہوتا ہے ایک اچھ کنٹینیویشن آب پرشیڈنگ ہوتی ہے ریویو میں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اور افیکٹیو ریویو کے ساتھ ساتھ ازر صدیق صاحب آپ نے افیکٹیو ریویو کی بات کی افیکٹیو ریویو کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ افیکٹیو ریویو پاکستان کی ڈومیسٹک کورٹس میں ہونی چاہیے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سزائے موت کی سنٹنس ہے وہ ڈومیسٹک کورٹس میں جو ہے اس کو برقرار رکھی جائے گی دیکھیں میں ایک پہلے آج کر دوں اگر تو وہ جیجمنٹ سیٹ آسائیڈ کرتے اگر جیجمنٹ انٹریشنل کورٹ سیٹ آسائیڈ کرتی تو پھر نئے سیرے سے آتی ہے آپ ڈومیسٹک کورٹ یا باقی آج باقی چیزوں کو دیکھا جا سکتے اب اس جیجمنٹ کو ریوی کرنا ہے ریویو کرنے کا کہا ہے تو اس جیجمنٹ کو ریویو جس قانون کے تیارت پروٹکشن پاکستان ایکٹ ور ایکسپان ایج ایکٹ وغیرہ کے تیارت تو اس میں تو جیورسکشن ہی ان کی بلٹری کوٹ کیا حوالے سے ہے تو میں مائے اوپیر اور میں بیری بچ کلیر آباؤنڈ کہ یہ دومیسٹک کورٹ کی حد تک لازمی نہیں ہے کہ اپنا ٹوٹل جو آپ نے جو باتے کیا ہے وہ انٹرپٹیشن میں آنی ہے انٹرپٹیشن میں آتا اور پاکستان میں صرف اس حد تک میں سمجھتا ہوں کاؤنسل ریکھتا ہے دینا پڑے گا ریویو میں جو کوئی بھی کیس وہ لائیں گے وہ پشال کے طور پر اگر یہ معاملہ سبریم کورٹ کی آتا کہ اگر انہیں نے کوئی کپیل دائر کی ہوگی تو وہاں بیٹھ کے اگر دیکھا جائے تو وہاں جا کے یہ معاملہ دیکھے جا سکتے ہیں لیکن ایس فار اگر آپ اس ملٹری کورٹ کے ڈسیر کو دیکھیں وہ ملٹری کورٹ کے ڈسیر کو انہیں سیٹسائیڈ نہیں کیا